ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ انہوں کا ساتھ دے کے پھر بیک آؤٹ کیوں کرتی ہے شرف صاحب کو بھی اعلان کیا تھا ان کا بھی ساتھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے بھی خود کہا گیا نواز شریف صاحب کی بھی باقی کی دیا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی بندہ آیا تھا ہم نے دیکھا تھا وہ ثابت ہوا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہمارے پاس کوئی خدای علم نہیں ہے کہ ہم دل کے بیج جانے ہم نے ریکارڈ سے دیکھنا ہے کس کا ریکارڈ کیا ہے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ آپ یہ بات جو کر رہے ہیں اگر اگر ان کا لیڈر ہے ہم مانتے ہیں اگر ان کا لیڈر اگر ایک منٹ ان کا لیڈر اگر فیڈرل کاسٹروں کی طرح لوپیوں والے کپڑے پہن کر اگر حبیب جانب کے شیر پڑ کر اور بھٹو کی طرح مائک گرا کر کوئی بھی انقلابی نہیں ہو سکتا انقلابی وہ ہوتا ہے جس کا ریکارڈ ہوتا ہے ہمارے اقاعت کا ریکارڈ ہے دیکھیں آپ لوگ کو دیکھیں آپ لوگ ایک کیوں نہیں دیکھیں ایک دوسرے پر یہ کہنے کے بجائے آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا اب آپ کا مقصد آپ کی پارٹی چاہا کیا رہی ہے آپ کی پارٹی چاہا کیا رہی ہے ہماری پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ عدلیہ جس نے پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ اس ملک کے وزیر آزم کو اس عدلیہ نے ناحل قرار دیا اسے کنوکٹ قرار دے دیا اور ہم عدلیہ کے ساتھ کرے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے رول آف لاکھ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے اپنی پارٹی کا بتائی بھائی لوگوں نے بھی بات کی ساروں نے کی عدلیہ کی ازادی کے لیے جو تحریک تھی انہوں نے بولا جی کہ انہوں نے ہائجہ کیا میں آپ لوگوں سے یہ قویسٹن یہ بتائیں آپ کی پارٹی چاہتی کیا ہے آپ کی پارٹی کی تحریک کا مقصد کیا ہے ابھی کی تحریک جو ہے اس کا مقصد یہ ہے یہ جو جمہوریت کے نام پہ صرف اپنی گورنمنٹ کو جمہوریت سمجھ رہے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے جو اصل جمہوریت جو پیور جمہوریت ہے وہ لانے کے لیے کہ واقعی اسمبلی کی بھی جو قراردادیں ہیں وہ سنی جائیں ان پہ جو بھی ابل درامت نہیں ہو رہا وہ کریں تو ہمیں یہ بھی منظور ہیں آپ کی تحریک آپ کے احتجاج کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے آئین کمرانی ہے عدلیہ کی جو پی پی جو حال کر رہی ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے بنچ لگتے ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں بے بس ہو جاتے آرڈر دے کے فیصلہ جو بھی اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پی پی کے لوگ کیا بولتے ہیں جی وزیراعظم اب بھی فیصلہ ہوا نہیں وزیراعظم اپنے فیصلے پہلے جلسوں میں سنا رہا ہے کہ جی ہمیں جو نا وہ کوڈ آف کنڈیمٹ منظور نہیں ہوگی میں چھ ماہ کی قید منظور کر لوں گا اپنے پارٹی سے غداری نہیں کروں آپ چاہتے ہیں آئین کی بالا دستی ہو جمہوریت کی بالا دستی ہو پاکستان تحریک کے انصاف کے چاہتے ہیں کہ جی وزیراعظم کے عدلیہ کے پیسنوں کے اطلاف جا جے آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی ہو اسی پوائنٹ پر ہم گفتگو کو کنٹنیو کریں گے اس موقع پر ہمیں لینی ہے بریک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے ہم لوگ موسیقی اس کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یوز کے ساتھ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ پاکستان مسلمی نواز بھی اور آج کے پروگرام میں ان کو اکٹھا یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ دونوں کا مقصد بھی ایک ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کا مقصد ایک اور ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کے جو فیصلے ہیں یا جو عدلیہ کا احترام ہے وہ ہونا چاہیے آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے تو ہم یہ چارے ان سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ پھر ہی کٹھے ایک ہی طرف ایک ہی پلات فارم پر کیوں نہیں ہو جاتے اتنے زیادہ اختلافات آپ کے آپس میں کیوں ہیں اور آپ سب سے میری یہ گزارش بھی ہے کہ آپس میں آپ نے جھگڑنا نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسرار کرنا ہے کہ میری باری یا اس کی باری وہ باریوں والا جو ہے وہ چکر رہنے دیں پھر زداری صاحب کی بات سچی ثابت لگ جاتی ہے کہ جو انہوں نے ای دفعہ کہا بھی تھا نوڈیروں میں کہ جی ہم پہلے ہماری باری پھر ان کی باری تو یہ باریوں والا معاملہ اس میں سے ہم نکل کے آج کے پروگرام میں بات کریں گے آپ نے دل پہ لے لی میرے بھائی ہاں جی مجھے بتائیں کہ آئین کی بالا دستی آپ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی ہو عدلیہ کا احترام ہو ان کی بھی یہی چاہت ہے ایک کٹھے کیوں نہیں ہو جاتے پاکستان کے لیے کرنا ہے نا سب سر اس پہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا عمران خان صاحب کا روئیہ ہے ان سے ایک میں بنیادی سوال کرتا ہوں ان کا ایک سب سے بہلا یہ ان کے علاوہ پوری پاکستان کوئی اور لیڈرز بات کو ان سے متوفق نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران شریف اور زداری آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ایک ہیں اب ایک دور سنیے کا مجھے یہ سوال کا جواب دے کہ پاکستان کوئی اور لیڈرز بات کہتا ہے حضور امان کہتا ہے زداری کہتا ہے گلانی کہتا ہے نہیں یہ بتائیں کہ کیا جوید عشمی یہ بات کہتا ہے کوئی اور لیڈرز بات نہیں کہتا ہے سوائے امان خان کے مجھے یہ بتائیے نا کوئی اور لیڈرز بات کہتا ہے مجھے یہ بتائیے میں آپ سے دو سوال پوچھوں گا اگر آپ پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ نہیں ملے ہوئے یہ حکومت کے ساتھ مکمکہ نہیں ہوا جو پاکستان دیری کے انصاف کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے تو یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب پر آپ لوگ کو اب بہت اعتراض ہے اعتراض ہے کوئی اعتراض نہیں تو پھر آپ نے اس کے لیے پہلے کیوں نہیں بات کی اب جا کر بات کیوں کر رہے ہیں اب جا کر بات کیوں کر رہے ہیں ہمارا پوائنٹ یہ ہے پہلے ایک نیشنل نیشنل کنسیسز ہونا چاہیے ہمارا پوائنٹ پہلے سٹڈی کریں پھر آپ کو صوبہ مانے کی بات کریں آپ نے یہ بتائیے نیشنل کنسیسز جنوبی پنجاب پہ فاٹہ پہ ہزارہ پہ بہاولپور پہ اس کے اوپر آپ نے نیشنل کنسیسز کر لی ہے تو پھر آپ نے جب بازی میں سیاست کیوں کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کی قرارداد پیش کرنے کی یہ چار صوبوں کی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ صرف محض سیاست کی جا رہی ہے ملک کو سیاست کی نظر کیا جا ہے ہمارا پرنسپل سینڈ یہ ہے کہ جہاں بھی کئی ڈیمانڈ ہے اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں اگر لوگ کے جنی ڈیمانڈ ہے بیعز کریں دیکھیں پانی کہاں سے لیں گے ان کے وسائل کیا ہوں گے ان کی بانٹیس کیا ہوں گی ان کو کون لوگ ہو ان کے صوبے کیسے کی ٹھیک ہے جی آپ کی بات ہم سمجھ یہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کا پی ایم ایل این کا نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب کے ساتھ آپس میں ڈیسٹینڈنگ ہے مل کر چل رہی ہیں اس ورح سے ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے اور ان کو یہ اعتراض ہے کہ آپ کی جماعت کی لیڈرشپ ایسا کیوں کہتی ہے اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کیجئے کہ ہر بندہ بات کر رہا ہے جس طرح انہوں نے ملانا فضل ریمان صاحب کا نام لیا انہوں نے درداری صاحب کا نام لیا اور باقی پارٹیز کا لیا ہم لوگ سسٹم کو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوں ہیں ڈیٹ وائی وی ایر یونیک فر دن ٹھیک ہے اور ایشو جو انسا کو بالکل ہی ختم اس سسٹم کو جو سسٹم کرپشن کا ہے جو سسٹم کس چیز کا ہے کرپشن کا ہے آپ کی فیورٹیزم کا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا وہ سسٹم جہاں پہ میریٹ کو نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے اس چیز کے اگینسٹ ہم لوگ ہیں that's why ہم لوگ ان سے الاد ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ لائیں یہ میریٹ کی حق میں نہیں ہے میریٹ آپ نے دیکھ لیا ہے جو انہوں نے کمپیوٹرز دیئے ہیں وہ لیپ ٹاپس کن ایک چیز اور سیکنڈ سیکنڈ ان لوگوں نے بات کی ہے جناب جلو کہ اب سب میریٹیں ملا ہے سٹارٹ میں ان لوگوں نے بات کیا یہ آ جائے ہے وہ آپ جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے سارے نیوز چیلنز بتا رہے تھے کہ لوگ کس طرح واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس چیز پہ بھی آئیں اور سر تحریک گلانی تحریک گلانی کے خلاف چلانی ہے میری بات سنیں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم میری بات سنیں سیکھ 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 وہ فٹی جا کے دیکھے گا سر آپ کے لیڈر میں کہا ہے کہ پہلے ہم پنجاب سمیو نیشنل سمیز استفقے پھر وہ بات کریں گے دو اے مقصد ہے یہ تو آپ پیپس پارٹی کو سٹرون کرنے والی بات کرتے ہیں آپ کی تو نیویا اُلٹی چلتی ہے آپ کی گنگا ہمیشہ اُلٹی بہتی ہے امران خان صاحب کا کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے جرنل جس میں سپنے میری بات سنیں میری بات سنیں لڑے پغیر آپس میں لڑے پغیر بات کرنے ہیں اچھا اگر آپ کا لڑکے لیں گے تو آپ پیغام کیا لیں گے آج قائرہ صاحب نے قائرہ صاحب نے پریس کانفرنس کو یہ بان کیا کہ مسلمی لون کے علاوہ ساری جماعتیں پیپس پارٹی کے ساتھ ہیں پلچسٹان ایک سکر ایک سوال کا جواب دیں ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر یہ لڑنا کہاں سے سیکھ ہے لڑائی نہیں میں سمپل جواہت ہوں اگر آپ کے سے جو ہمارے جلسے ہوں رہے ہیں وہ جنرل پاشا کروا رہے ہیں جنرل پاشا کو جائے ہوئے دو مینے ہو گئے ہیں بلوچستان کا جنرل جوب جو ہمارا جلسہ ہوا ہے چودہ سال پہلے کسی قیادت نے بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے جا کے دیکھ لیں کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے پر آباد کا جلسہ ہوا ہم نے کیا ہے کیا وہ بھی جنرل پاشا نے کروایا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ اتنے اچھے بنتے ہیں یہ چونی زمینوں سے استیفہ دیتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہم آج ان کے ساتھ اسیملیوں سے استیفہ یہ مطالبہ پاکستان تحریکین صاحب کا کئی مرتبہ سامنے آئے کہ اگر آپ واقعی سنسیر ہیں تو استیفے دے دیں تھوڑا سا اس پروگرام پہ ہیں کہ بھائی نے بولا جی ہماری یوتھ میں بڑا کنسیسز ہے بڑا ہے ابھی دو منٹ پہلے انہی کے ایک ساتھی نراز ہے کہ وہ پیچھے چلا گیا یہ اپنی یوتھ کو خود نہیں کنٹرول کرسا جو پورا ملک کنٹرول کرنے چلے ہو آپ لوگ ہر جرسہ میں آپ اس طرح کرتے ہو آپ چھوٹی سے بات سن لو چھوٹی سے اسٹیفوں کی بات سن لیں استیفہ کو سن لیں اسٹیفہ کو سن لیں دو منٹ اسٹیفہ کو سن لیں آپ سن لیں آپ سن لوں نا وہ سن رہے ہیں آپ بات معمل کریں وہ سن رہے ہیں آپ اس طرح دیکھو اسٹیفے آپ کہتے ہو کہ دے دو اگر میاں صاحب نے آپ کے سامنے کئی دفعہ بولا کہ اگر اسٹیفوں سے اس حکومت سے جان چھوٹتی ہے تو ہم آئی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اس حکومت سے جان نہیں چھوٹے گی اس حکومت سے جان نہیں چھوٹے گی بلکہ وہ مضبوط ہو جائے گی ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی ایتھ امینڈمنٹ کے بعد اپوزیشن کا بڑا رول ہوتا ہے الیکشن کمیشنر آپ نے میری بات سنے اسطیفوں سے آپ اپنی باری بنانا چاہ رہے ہو ملک کا کوئی فیادہ نہیں میری بات سنو ایک منٹ میری بات سنے باریاں یہ آپ باری کی بات نہ کرو ٹھیک ہے نہ ہم نے باری لگائی ہے نہ ہم باری لگانے کے لیے آئیں ٹھیک ہے نہ ہم عوام کے لیے آئیں ہم یہاں پیسہ نہیں بنانے آئے اور آپ کی اپوزیشن کوئی اپوزیشن یا فرینڈلی اپوزیشن ہے اگر آپ اپوزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں اسیمیلیوں سے اسطیفہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسیمیلیوں سے اسطیفہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہونا ان کو ان کے یہ کہنا ہے اس حکومت کو چلانے والے بھی آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے ریڑ کی اڈی کا کام کیا آپ لوگوں نے ان کے لیے اتنا عرصہ ان کی حکومت چلوائی آپ لوگوں نے دیکھیں میری بات سے باری کیا ہوتی ہے ہماری اپوزیشن ہے آپ لوگ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور ہمیشہ سے ڈیل کر لیتے ہیں اور ہر پروگرام کو ہائی چیک کر لیتے ہیں باقیوں کو بھی موقع دیں دیکھیں وہاں پہ باقی سب کو موقع دیا جا رہے ہیں ایک سے زیادہ چہرے وہاں پہ بات کریں کوئی اور بھی دے رہے ہیں یہ بھی جواب دے سکتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں جواب ان کو بھی دے سکتے ہیں یہ ابھی سیاست میں ہے سیکھ رہے ہیں باہریاں کیا ہوتی ہیں دنیا میں ٹو پارٹی سسٹم آ رہے ہیں یورپ میں فرانس میں انگلینڈ میں امریکہ میں ٹو پارٹی سسٹم یہ میچور ڈیموکریسی ہوتی ہے جب یہاں بھی ٹو پارٹی سسٹم اپروچ ہوا تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ تو ابھی سیکھ رہے ہیں رول بیان بدل گیا کلوازے رکھاتے ہیں یہ باریاں نہیں ہوتی ہیں یہ ڈو مین پارٹی ہوتی ہیں مین سٹیم پارٹی ہوتی ہیں جو باری بائی الیکشن جیتتی ہیں اپنی فرمس میں یہ میڈیا کو آلیا کہنے کے لئے یہ کوئی باریاں نہیں ہوتی یہ ٹو پارٹی سسٹم ہوتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہمیں بھی محکا دیں اسیمیلیوں سے اسٹیفہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اسیمیلیوں سے اسٹیفہیں کیوں نہیں دیتے ہیں ہم اگر اسیمیلیوں سے اسٹیفہ دیں گے تو اس سے پیپلز پارٹی کو سٹران کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے ایٹین، اینٹی، ٹوئنٹی ایمینٹ کے بعد بڑا رول ہے اپوزیشن کا الیکشن کمیشنر جو ہے وہ اپوزیشن کی مرضی کے ساتھ بنتا ہے ٹھیک ہے جتنے ہی ججز ہیں آپ کو اس پر کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں کہ کیا آپ کو اسٹیفہ دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے آپ کی لینیشن کیسے ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے ہم دکٹر طاہر علی جعویت کو جانتے ہیں آپ کی پارٹی بہت اس میں نراز ہوتی ہے جب میں دکٹر طاہر علی جعویت اس طرح کی بات کرتا ہوں جب دکٹر طاہر علی جعویت جو فورڈ بلوک کے ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی سبائی اسیملی میں پچھلے سال پنجاب اسیملی میں سطیفوں کی بات کی تھی تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا نہیں نہیں بلکل سوال نہیں پیدا ہوتا ہم پنجاب اسیملی سے آج اس پر غور ہوگا کل کو پیپس پارٹی اور کاف لیگ ملکہ وہاں پر اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ ان کی مرضی سے آتا ہے کاف لیگ کوری آپ کے پاس آتا ہے کاف لیگ کوری آپ کے پاس آتا ہے سمان کائرہ نے آج کہا ہے کہ مسلمی قنون کے علاوہ تمام جماعتیں جو نواز شیر میں بیشہ دوگری پانجاب وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ خود کہتا ہے میں بین نظیر کا بھائی ہوں اور بھائی بہن بھائی والا خیر کیا جائے ہیں دوسرے حق نہیں ہے ایک کبھی ہوئی نہیں سکتے اور آپ کا لیڈر یہی چاہتا ہے کہ پیپس پارٹی کو سٹرانگ کیا جائے میں ان کے لیے ایک شیر کہوں گا شیخ جی کا فلسفہ میری سمجھ میں نہ سکا ادھر پیو تو حلال ہے ادھر پیو تو حرام ہے ہم کوئی بات کریں تو وہ ذنت ہے یہ کوئی بات کریں یہ پرشنے بن جانے ٹھیک ہے بات چلیں سر ان سے میں ابھی بات کرتا ہوں کہ یہ ستی شیر سنے